میں بھی وزارت اعلیٰ کا امیدوار تھا شام عمود قریشی صاحب بھی وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے جہانگیر خان ترین صاحب بھی وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے وہ بھی چیف منسٹر بن سکتا تھا لیکن پرائیم منسٹر نے فیصلہ کیا کہ ہم میں سے کوئی بھی فٹ نہیں ہے صرف عثمان بزدار جو ہے نیا پاکستان بنا سکتا ہے ہم نے پھر بھی اپنے جذبات پہ کنٹرول کیا ہم نے کہا کہ ہم نے نیا پاکستان بنانا ہے اگر عمران خان سمجھتا ہے کہ نیا پاکستان عثمان بزدار بزا سکتا ہے تو ہم پھر بھی اس کے ساتھ ہیں لیکن پوری قوم نے دیکھا پورے پاکستان کے لوگوں نے دیکھا کہ نیا پاکستان جو ہے پنجاب میں کیا تماشے ہو رہے ہیں اور نیا پاکستان جو ہے عثمان بزدار کے اس طریقے سے بنا رہا ہے پوری پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز پورے پنجاب کے ورکرز پورے پاکستان کے ورکرز اور میں چیلنج کرتا ہوں پوری ہماری فیڈرل گورنمنٹ کے تمام منسٹرز لندن سے لے کر نیو یارک تک یورپ تک ہر بندہ آہیں بڑھ رہا تھا کہ ہم نے یہ پاکستان آ رہا ہے چیف سیکٹری بدلہ جا رہا ہے کبھی آئی جی آ رہا ہے کبھی ملازمتیں بک رہی ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ ڈی سی پیسے دے کے لگ رہے ہوں پیسے دے کے لگ رہے ہوں لیکن ہم نے وہ بھی برداشت کیا ہم نے کہا کہ ہم نے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں پوری پاکستان تحریک انصاف ایک طرف تھی کہ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب نہیں چل رہا ہے ایک طرف عمران خان تھا ایک طرف پوری پاکستان تحریک انصاف تھی لیکن ہماری بات کسی نے نہیں مانی اور آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انٹرنیشنل کانسپریسی ہے تو سب سے بڑی انٹرنیشنل کانسپریسی عثمان بزار کو وزیر اعلیٰ بنانا تھا جا کے دیکھیں سڑکے پورے پنجاب میں ٹوٹی پوٹی پڑی رشوت جو ہے نچلے لیول پہ کئی گناہ بڑھ گئی ہے لیکن ہم نے کہا کہ ہم نے لائلٹی کرنی ہے ہم نے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے ہم نے اپنے دل پہ پتھر رکھ کے عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے اور اس کے بعد میں چکے جو جس کی وجہ سے میں سیکھ ہوا ہوں وہ بات میں قوم کو پاکستان کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور میں جو بات کہہ رہا ہوں اگر اس میں ایک بات بھی سچ نہ نکلے تو جو سزا یہ قوم دے گی میں لینے کے لیے تیار ہوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ پورا پاکستان روتا رہا پنجاب روتا رہا ہمارے تحریک انصاف کے ورکر روتے رہے کہ اسمان بزار کو تبدیل کر دو نیا چیف منسٹر لے آؤ نہیں مانی گئی بار پھر اخیر فیصلہ ہوا کہ اسمان بزار کو تبدیل کرنا ہے ایک سو چراسی لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ بن کے آئے ہیں ان میں سے عمران خان کو ایک بندہ بھی پسند نہیں آیا جس کو وہ چیف منسٹر بنا سکتے ایک بندہ اس کو نہیں آیا کہ اس کو چیف منسٹر بنا سکے اس نے ایک ایسے شخص کو نامزد کیا جو کہ نہ پی ٹی آئی کا ممبر ہے نہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا ہے کیا وجہ ہے ایک سو چراسی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے ورکروں پی ٹی آئی کے ایمپیز کے چہرے پہ تمہنچہ ہے کہ ایک ایسے شخص کو جو تھڑے تین سال سے بلیک میل کر رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو جو وہ بیان دیتا رہا ہے پنجاب اسمبلی میں سب کے سامنے ہیں جس طریقے سے اس نے تمسٹر رہا ہے پرائیم منسٹر کا اپنے انٹریوز میں کبھی وہ جا کے نون کے ساتھ وزیر اعلی بن جاتا ہے پھر ہمارا بن جاتا ہے پھر آپ اشک ہوئے آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا پھر آپ اشک سے بلیک میل ہو رہے ہیں جس کے پاس نو ایمپیز ہیں اور میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں میں ڈیڑھ سال نوم میں گورنر رہا ہوں سڑھے تین سال سے پی ٹی اے کا گورنر ہوں اس وقت ملک میں پنجاب کے اندر چار صوبے نہیں تھے پنجاب کے اندر ایک بہاول پر صوبہ تھا ایک گجرات صوبہ تھا ایک پنجاب کے اندر چکوال صوبہ تھا ایک منڈی بہاودین صوبہ تھا تو میں نے ایک دفعہ اسی کام کے لیے ایک سینئر پولیس حفیصر کو فون کیا تو جب اس نے مجھے بتایا کہ سر اس ڈسٹرک میں ایک ہی بندے کی حاکمیت چلتی ہے اس ڈسٹرک میں اور کوئی 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 کچھ نہیں کر سکتا ہم نے یہ بھی برداشت کیا اس لیے کہ ہم پارٹی کے ساتھ لائر رہنا چاہتے تھے پاکستان کے ورکر مجھ سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر مجھ سے پیار کرتے ہیں میں ان سے پیار کرتا ہوں میں ان کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اور ہمارے جو دوست ہیں ان کو میں نہیں چھوڑنا چاہتا تھا میں نے کہا میں نے صبر کرنا ہے میں نے صبر کرنا ہے اور میں نے صبر کیا پھر حالت یہاں تک پہنچی میں آپ کو یہ بات کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ میں صاحبائی اسمبلی کے اجلاس کو تاخیر ڈیلبریٹری کر رہا تھا اپوزیشن کے کہنے پہ میں ڈبل پلے کر رہا تھا تو میں آئے یہ بات چیلنج کرتا ہوں کہ پرائیم منسٹر کے ساتھ میری ٹو میٹنگز ہوئیں پرائیم منسٹر نے مجھے کہا کہ چودری صاحب ہر صورت میں پنجاب اسمبلی کا اجلاس تین اپریل کے بعد ہونا چاہیے لیکن میں نے اس لیے نہیں بتایا چودری پرویدلائی کو کہ میرے پاس یہ امانت تھی پرائیم منسٹر کی میں نہیں چاہتا تھا کہ اپنے پرائیم منسٹر کو مشکل میں ڈھالو اور چودری کیوں مجھ سے ناراض ہیں کہ میں نے اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا وہ بھئی میرے پاس اسطیفہ آئے اسطیفہ کو منظور کروں تو پھر اسمبلی کا اجلاس بلاوں پھر دو تاریخ کو انہوں نے مجھے کہا کہ آج ہی اسطیفہ منظور کرو اور آج ہی اسمبلی کا اجلاس کرو تو میں نے کہا بھائی میں پرائیم منسٹر کے پاس جا رہا ہوں میں پرائیم منسٹر سے بات کروں گا اور اس کے بعد میں اسطیفہ جو ہے وہ منظور کروں گا میں وہاں پر پرائیم منسٹر صاحب کے پاس گیا وہاں پارٹی کے ساتھ آٹھ رہنما تھے کوئی میری بات کو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹا کہے جو میں آج بات کرنے لگا ہوں تو میں نے انہوں نے کہا جی اسطیفہ منظور میں کہا سر منظور اس کے بعد انہوں نے کہا پرویز خٹک صاحب ایک کاغذ کا ٹکڑا لے آئے میرے پاس کہ اس پہ دسخت کرو میں نے پھایا بھائی یہ کیا ہے نہیں دسخت کرو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ دو اپریل کو اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے میں نے کہا سر خدا کے لیے میں برطانیہ کی ممبر پارلیمن رہا ہوں میں نے اپنی زندگی ساری غیر قانونی غیر آئینی کام نہیں کیا میں کانسیچویشن کی پرائیٹی پہ بلیو کرتا ہوں ابھی اسطیفہ میرے پاس ہے اسطیفہ نے جانا ہے لارڈ پارٹمنٹ میں اس کے بعد چیف سیکٹری کے بعد جانا ہے اس کے بعد اس کی نوٹیفکیشن ہونی ہے اس نوٹیفکیشن کے بعد لارڈ پارٹمنٹ نے سمری موب کرنی ہے سوائی اسمبلی کی سر میں ممبر پارلیمن رہا ہوں سر میں سے یہ گناہ نہ کرائیں سر رات کے اندھیرے میں مجھ سے اسمبلی کا جلاس نہ بلائیں اگر آپ یہ ضروری چاہتے ہیں تو خدا کے لیے مجھ سے ریزائن لے لو میں اپنا صیفہ نیار ہوں اور پھر جو مرضی گئے رہینی کام کرانا ہے نئے گورنس سے کروالو وہاں پرویز خٹک نے الزامات لگانے شروع کر دیئے میں نے مہتحمہ کیا میں اس بات میں مانتا ہوں کہ میں نے اس وقت اپنی آواز انچی کی اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا کام پہلی دفعہ کر رہا تھا تو پھر دس پندرہ منٹ کے بعد پھر میرے پاس سارے آئے پرویز علاہی یہ کہتا ہے کہ اگر الیکشن دو کو نہیں ہوتا تو میں جیت نہیں سکتا دو کو الیکشن کروانا ضروری ہے میں نے پھر پرائیم میسٹر کے پاس گیا میں نے کہا میں پانچ پرائیم میسٹر سے علاقی میں ملوں گا تو میں نے پرائیم میسٹر صاحب سے کہا کہ سارے یہ ساڑھے تین سال سے ہمیں بلاک مل کر رہے ہیں میں خوش نہیں ہوں ہمارے پاس ایک سو چراسی ممبر سے ان میں سے کیوں ایک نہیں بن سکتا میرا دل نہیں کرتا اس کو سپورٹ کرنے کو اور یہ کام بھی میں اپنے دل پہ پتھر کے سار اگر آپ حکم دیتے ہیں تو میں یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں اور میں نے وہ دستکت بھی کر دیئے اپنے ضمیر کے خلاف لیکن ایک بات میں کہتا ہوں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے میں نے رات کے اندھیرے میں غیر آئینی غیر قانونی کام کیا اور پھر رات کے اندھیرے میں مجھے سیکھ کر دیا گیا میں جزار کرتا ہوں مجھے سکتا